نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس اششاپرتہ کے اٹھو منچ پہ دوستو کہتے ہیں نا جب دن بورے آتے ہیں تو سب سے پہلے بغاپتی تیور گھر کے بھیتر سے دکھائی دینے لگتا ہے اور کہیں یہی استطیق نائندر موڈی کے تو نہیں ہو گئی ہے تیسری بار پردھان منتری پر ان کی تاج پوسی ہو گئی بہومت نہیں مل پایا 22 سالوں سے گجرات سے لے کر کے دلی تک بہومت کے سرکار چلانے کے آدھی رہے نائندر موڈی کو علف مت سرکار بنانی پری بہومت کا زگار ان کو نتیس کمار اور چندبابو نائیڈو ایکنا سندے اور عجید پاوار جیسی سیوگی دلوں کے بوتے کرنا پڑا چراغ پاسمان کے بوتے کرنا پڑا جین چودری جیسے لوگ کو ساتھ لانا پڑا لیکن اس پرکار کی سرکار کو چلانے کے آدھی کبھی نہیں رہے نائندر موڈی کو ان سیوگی دلوں کے طرف سے فیلحال تو کوئی چیلنج نہیں ملا کوئی چنوٹی نہیں ملا لیکن چنوٹی ان کو اپنے گھر سے مل گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر سے مل گیا اور وہ چیلنج وہ چنوٹی سوال اٹھانے کی پرکریا ان لوگوں نے شروع کر دیا جن کے بوتے نائندر موڈی پردھان منتری ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا سنسدی دل دو سو چالیس لوگ سبھا سانسد اور جن سانسدوں نے پی اے موڈی کو نیتا چنان یوں ہے کہ نیتا چننے کی پرکریا بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر کے لئے آ کر لوگتانترک پرکریاوں کے اُلٹ جا کر سموچے گٹھوندھن سائیوگیوں کی بیٹھک ایک ساتھ کر ڈالی تب نائندر موڈی کو نیتا چننے جانے کی پرکریا کا انزام دیا گیا اس دوران بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر سے جس پر آواز اٹھنی شروع ہوئی جو آواز بلند ہوئی تو سائیوگی دلوں کا وہاں پر اور تھوڑا لحاظ کرتے ہوئے لوگ لاج کو جسے لوگتانتر چلتا ہے اس کا لحاظ کرتے ہو اس سمویں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں نے جو چپیس آ دی اور اب سوال اٹھنا شروع ہو گیا اور جب سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے تو ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جن کے بھوتے نائندر موڈی پردھان منتری پر ہیں لوگتانترک بیوستہ میں کوئی بھی اپنی پارٹی کے سانسد کے بھوتے پردھان منتری ہوتا ہے سائیوگی دلوں کے سانسدوں کے بھی اس میں بھومکہ ہوتی ہے لیکن پہلی بھومکہ اپنی پارٹی کے سانسدوں کی ہوتا ہے کوئی بھی مکھ مکھ منتری اگر بنتا ہے تو اپنے بیدھائکوں کے بھوتے بنتا ہے لیکن جب وہاں سے جب وہ اگر سور اٹھنے لگے تو وہاں سے بڑی بلند آواز اٹھنے لگے اور بشتم لوگوں کے طرف سے اگر سوال اٹھنے لگے تو کون سو سکتا ہے کہ نائندر موڈی کی تیسری بار کی تاج پوسی موڈی 3.30 3.0 یہ پانچ سالوں کے لیے نہیں بلکہ چھوٹے کاریکال کے لیے تو کہیں نہیں ہوا ہے جب خود ہی آپ سوچ کر کے دیکھئے جو نائندر موڈی کے خلاف بھارت جنتا پارٹی کے بیتر دوہجار چودہ سے لے کر کے دوہجار چوبیس کے دوران ایک پتہ تک نہیں تینکہ تک نہیں ہلتا تھا جس نائندر موڈی کے کاریکال میں امیت سا کے دور میں جسے چاہا مکہ منتری پر سے اٹھا دیا جہاں مرجی پرچی سے مکہ منتری بنا دیا جسے چاہا بینہ کسی راجنیتک ایکسپریئنس کے بیتری کو دیس کا سکھا منترالہ تک سوپ دیا جسے چاہا اس کو اٹھا دیا بی ایسی اید روپا جیسے چھترک کو ایک ہی جھٹکے میں اٹھا دیا گیا بہ سندرہ راجے کو مکہ منتری نہیں بننے دیا گیا سا سا دیویند فرنویس کا ایک ہی جھٹکے میں ڈیموشن کر دیا گیا راجنہ سنگھ کو نتین گڑکری کی اہمیت پارٹی کے بیتر بہت چھوٹی کر دی گئی اور وہ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش کا تو بات ہی مت کیجے بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش راستی ادھیکش کی پد کو اتنا چھوٹا بنا کر کے پیس کیا گیا جہاں پر نتریتو کے پرسستی گان میں ستہ کے آر کہتے ہیں کہ بھاسپا کے راستی ہے جب کارکرتاؤں کے نیتہ نہ رہ کر کے پارٹی کے سپریموں نہ رہ کر کے ایک آرتی اتارنے والی لوگوں میں تبدیل ہو جائے سنسد میں الگ لگتا ہے کہ آوازیں نکال کر نکھائی دینے لگے تو آپ بکھو بھی سوچ سکتے گئے اس بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر نریندر موڈی کی پردھان منتری رہتے ہوئے بھاگاوت کا سور اگر اٹھ رہا ہے تو یہ ستہ کتنے دنوں تک سرکچت ہے موڈی کے تیسرے کارکال یہ بکھو بھی آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں آواز اٹھائی ہے سات بار کے سانسد رہے بھاگزپا کے اور اس بھارت دیس کے لوگ سبھا کے برشتم سانسدوں میں سے ایک سانسد نے وہ نیتہ جو کبھی بھی سانسد کا چناؤں اپنی جیون میں نہیں ہارا لگتار ایک بار سانسد کا چناؤں لڑا اس کے بعد پیچھے مور کر کے کبھی نہیں دیکھا اور لگتار ساتی بار چناؤں جیت کر کے آیا سانسد بھاگزپا میں پارلیمنٹ کے بطر اس نیتہ نے آواز اٹھائی ہے دالت نیتہ نے آواز اٹھائی ہے اور کئی سارے گمبھیر سوال اٹھائے ہیں آخر کاروں کون ہے نیتہ راج نیتی کے لیے سیاست کے لیے لوگ تنتر کے لیے ایک بہدر سبسنکیت ہے کہ کسی نے تو حمد کیا کوئی تو حمد کیا لوگ تنتر حمد جھٹانے کے لیے لوگ تنتر اس پرکار کی پرکریہوں کا عادی ہوتا ہے یہی لوگ تنتر کی خوبصورتی ہے یا سامیتری کی آواز کو ساروڑنک طور پر بیکت کیا جائے ہر دور میں ہر پولٹیکل پارٹی کے بھیتر ایسا رہا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر یہ روایت ختم ہو گئی تھی اس بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر یہ روایت ختم ہوئی جس نے بھارتی جنتہ پارٹی جس بھارتی جنتہ پارٹی کو پورے دیس میں اوما بھارتیوں کی اس طریقے سے لالکشنا ڈوانی اور تمام پرشتم نیتاؤں میں سے ایک ہی جھٹکے میں سب کی آلوچنا کرتے ہوئے بلکل تیکھی سور کے ساتھ آلوچنا کرتے ہوئے سیدھے پارٹی کی بیٹھک چھوڑ کر ایک جھٹکے میں نکل گئی تھی پورے دیس نے اس سب کچھ کیمرے کے اوپر دیکھا تھا اس بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر سے چون تک سب نکالنے کی ہمت نہیں لیکن اب اس بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر سے سات بار کا سانسد رہے تمام سارے بڑے سوال اٹھا رہے ہو جس دور میں سانسد اپنا بھاسن چھوڑ کر کے جیکارہ لگانے میں سانسد کے بھیتر ایک بار نہیدر موڈی کا جب آگمن لوگ سبا کے بھیتر ہوتا تھا اسی لگتا ہے جیسے کسی مندر کی آرتی ہو رہی ہے نہیدر موڈی 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 نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں منوز تیواری جیسے سانسد تو اپنا بھاسن بیچ میں رکھ کر کے نعرہ لگانے لگتے ہیں تاری تھالی بجانے والے روایت کے دور میں یعنی کسی نے آواز بلند کیا ہے اور اس دور میں اس پرستیتی کے بھیتر اگر آواز اٹھائی ہے جہاں پر ایک ایک سانسد کی قیمت ہے تو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں نہیدر موڈی کی مصیبت کتنی بڑھی ہوئی ہیں دوہجار چار دوہجار نو دوہجار چودہ دوہجار انیس اور دوہجار چوبیس کا لوگ سبہ چنو سب جیت کر کے ہیں نہیدر موڈی کے پچھلی سرکار والی میں وہ منتری بھی رہے ہیں اس کے پہلے کرناٹا کے سرکار میں بھی وہ منتری رہ چکے ہیں سب سے پہلے چکوٹی لوگ سبہ سٹھ سے وہ تین بار چناؤ جیتے چار بار بیجاپور سرکشی سٹھ سے وہ جیت کر کے آ رہے ہیں اور اس سانسد کو بولنے پر مجھگور ہونا پڑا کئی گمبھیل سوال اٹھا نہیں پر گئے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری سیلی پر ایک کمبھیل سنگین سوالیاں نسان کھڑا کرتا ہے جس بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرستہ کا نعرہ دیتی سامتہ کی بات تو چھوڑیوں کبھی کرتی نہیں لیکن سمرستہ کی بات کرنے والے بھارتی جنتہ پارٹی یعنی بیجے پی کے اس سمرستہ میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے بیتر سات بار سے لوگ سبھا کا چناؤ لگتار جیتنے والا ایک بھی چناؤ نہیں آرنے والا اور سات بار لوگ سبھا چناؤ میں چناؤ جیت کر پہنچنے والا کوئی دوسرا سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کے بیتر ہے جس سمیں نیندر موڈی مکھہ منتری بھی نہیں ہوئے تھے اس سمیں رمیش جگ جگانی سانسد ہوا کرتے تھے جس سمیں جس سمیں نیندر موڈی جی کبھی کوئی چناؤ نہیں لے رہی تھے اس سمیں وہ کرناٹک میں منتری سے لے کر کے سانسد تک بن چکے تھے ان رمیش جگ جگانی کو بولنا پر گیا سوال انہوں نے اٹھا ہے تو کیا یہ پارٹی صرف اور صرف اپر کاشت کی سورنوں کی پارٹی ہے کیا کیا یہاں دلیتوں کو نہیں سنی جائے گی کیا ان کے چھتر کے لوگ سوال ان سے پوچھ رہے ہیں جو بات رمیش صاحب نے کہی ہے کہ ان کے چھتر کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس پارٹی میں آپ کیوں گئے جو پارٹی دلیتوں کے ساتھ برابری کا بیوہار نہ کرتا ہو یہ بات میرا کہنا نہیں ہے یہ رمیش جگ جگانی جو سانسد ہے سات بار کے وہ کہہ رہے ہیں اور اس پارٹی نے انہیں منتری تک نہیں بنائے وہ صاحب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے منتری بننے میں کوئی روچی نہیں لیکن چھت کے لوگ کی اکچھا تھی آردھے کی مطلب کافی اکچھا تھی کہ وہ منتری بنے اور جب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے وہ سیدھے سیدھے اسارہ کیا کرتے ہیں اپر کاشٹ کے لوگ کو تو منتری بنایا جاتا ہے آخر اسی راجے سے پہلا جوسی آتے ہیں منتری بنے یا نہیں بنے اسی راج سے بھارٹی جنتہ پارٹی کے سنگٹن منتری بی ایل سنتوس آتے ہیں تو کیا رمیش جگ جگانی دھلیت ہیں کبھی چناؤں نہیں آرے بڑشتہ کے کئی مطلب بی جے پی کے نتاؤں کے سامنے ان کے سامنے بھوت بھاجبہ نتاؤں بھونے دکھائی دیتے ہیں اس لیے کیا ان کو کنارہ کر دیا گیا کئی سارے مہتپون شوال جب اس دور میں کاش سنسس کا مدہ پورے دیس بھر کے بیتر جب گرم آیا ہوا سامنے جنگنہ تو ہو نہیں رہی ہے رہندر موڈی سرکار نے کرونا کا بھانہ لگا کر سامنے جنگنہ کا کال دیا جب سامنے جنگنہ نہیں ہو رہے تو اس پرستیدی میں جاتی جنگنہ کاش سنسس کے مدہ کو لے کر کے جب پورا دیس گرم ہے راحل گاندی اس مدہ کو لے کر کے آگے نکل چکے ہیں کانگریس پارٹی انڈیا آلائنس اس مدہ کو لے کر کے کافی آگے نکل چکا ہے کرناٹک میں بھارتی جنتہ پارٹی ستہ گوا چکی ہے تو ان سب سے آگے نکل کر ایک دلیت سانسد کا اپنے دلیت آئیڈنٹیٹی کے پرتیو سامنے رکھتے ہوئے جو مہتپون سارے سوال اٹھایا ہیں تالیت حالی بجانے کے سمیہ میں سی بی آئی ای ڈی سی ڈی سے ڈرنے والے دور میں یہ بھی کوئی نیتہ آگے نکل کر کے اگر سوال پوچھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کرم یہی رک جائے گا یہی ٹھہر جائے گا آخر ایک سانسد نے آواز اٹھائے اس کے بعد نہیں کوئی اٹھائے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں سوچا جا سکتا ہے سوال اٹھانے کے پر رویس جگزیگانی نے اٹھایا کل کوئی پسن بنگال سے اٹھائے کوئی ہریانہ سے کبھی اٹھائے گا اس کے بعد کوئی اٹھر پردیس سے اٹھائے گا کوئی مہاراست سے اٹھائے گا بھارتی جنتہ پارٹی جس دھنگ سے چل رہی ہے کیا ایسی پارٹی چلتے یا چلاتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا لوگ تندر کے بھیتر گورنر یعنی راجعہ پال کی پد جو ہوتے ہیں وہ لارڈ صاحب کہا جاتا ہے لارڈ صاحبوں کو پد کو سمبیدھان میں کافی اوچھے درجہ دیا جاتا ہے جس سمبیدھان نے کافی اوچھا درجہ دیا ہے ایک پروب راجعہ پال کو ادھر پردیس میں چناؤ لڑک کر بیدھائک بنائے جانا پھر اس کو ایک مکہ منتری کے عدینت سرکار میں منتری بنائے جانا کیا اسی پرکار سے لوگ تندر چلتا ہے یہ کام بھارتی جنتہ پارٹی کے نائندر موڈی سرکار کے دور میں آج کی بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر جہاں پر پارٹی بھی نائندر موڈی کے اسارے پر چلتی ہے سنگٹھن بھی موڈی ساہ کے اسارے پر چلتا ہے راجعہ کی بھاجپا کے بھاجپا ساسی راجعہ کے سرکارے بھی نائندر موڈی کے اسارے پر چلتی ہے اُس دور میں کسی نے تو سوال پوشنے کی ہمت جھٹائی ایک کو دیکھ کر کے کئی جگہ سے سوال اٹھیں گے کسی نے سوچا تھا اس در میں کسی نے سوچا تھا اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر کہ نتین گڑکری کو ایک ہی جھٹکے میں سنسدیا بوڈ سے پارٹی کے سروچے مطلب کہتے ہیں اندریہ سنسدیا بوڈ مانتری رہے اُس سے باہر کر دیا گیا نتین گڑکری کو کسی نے سوچا تھا کہ پاس سال اور اسی گھنٹے دو کارے کال میں مکہ مانتری رہ چکے دیوینڈ فرد نویس کو اُس سے بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے سبراد سنگھ چوہان کو کنارہ لگا دیا جائے گا اور راجنات سنگھ پارٹی کے سروچے نیتا کے ساتھ مالا میں گھوچنے سے بھی گھبرانے لگیں گے اور باہر نکل جائیں گے لیکن وہ سال دوسرا تھا وہ دور دوسرا تھا یہ سال دوسرا ہے یہ دور دوسرا ہے رمیز جگزگانی آواز اٹھا رہے ہیں اور رمیز جگزگانی دھیان دیجئے گا تو بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے چندر وندنا سلسکرتی کا حصہ شروعات سے ہی نہیں رہا وہ جنتہ دل میں تھے جہاں پر جنتہ دل اپنے انساسن کو تورنے کے لئے کئی بار انساسن نام کی چیز جنتہ دل یونیٹڈیٹ کا اندر ہوا نہیں کر دی لوگتانتر اتنے کھلے روپ میں جنتہ دل کے بھیتر تھا جہاں پر ایک پارٹی کا چل پانا مشکل تھا وہاں پر رامکشن ہیگری کے ساتھ وہاں ایشری دیب گورا کے سرکار میں کرناٹک میں مندری رہے اور وہیں سے لوگ سکتی اور جنتہ دل کے ٹکٹ پر وہ سانسد بنے دو دو بار اس کے بعد رامکشن ہیگری کے دھیانت کے بعد وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہوتے ہیں رمیش جگزگانی دراصل ایک چہرہ ہے رمیش جگزگانی سب سے آگے بھارتی جنتہ پارٹی اب کئی سارے اٹھتے ہوئے سوالوں کو کئی سارے بھگاوت کے دھوںوں کو دیکھتے رہیں رمیش جگزگانی کا مہتو کیولئے اس لیے نہیں ہے کہ وہ دلیت ہے وہ ساتھ بار کے سانسد ہے ان کا مہتو اس لیے بھی ہے کہ ان دو ست چالیس لوگوں میں سے ایک ہے جن کے بھوتے نیہندر موڈی پردھان منتری اگر دو ست چالیس میں ایک سو اکیس لوگ بھی اگر کھڑے ہو کر کہ یہ بول دیں بہومت بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سبہ سدستوں کا ہی کہہ تھا کہ ہمارے نیہندر موڈی نہیں ہے نیہندر موڈی کو پرسی تک چھوڑنی پر جائے گی ابھی تو ایک نے سوال کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دلیتوں کو کیا برابری کا حق ملتا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں برشتم نظر انداز کیا جاتا ہے اور کئی سارے مہتوان سوال جو جگجگانی نے اٹھایا ہے ہر راجے کے بھیتر ان کے پوری بات ملے آخر کیا قصور ہے ربی سنکر پرساد کا وڑشتہ میں وہ کس سے کم ہے لگاتار جیت رہے جو منتری نہیں بنے کیا قصور ہے رادہ مہنسنگ کا کیا قصور ہے روڑی صاحب کا ان کو منتری نہیں بنایا گیا اور کیا قصور ہے وسندرہ راجے کا کہ ان کو ایڈجسٹمنٹ ان کا نہیں ہوا کیا دکت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے گزرات کے بھیتر ڈلی سے کثیت طور پر ساسن چلایا جا رہا اور ڈلی کے بھیتر جیس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بنا دیا گیا سات لوگ ڈلی سے جت کر کے آ رہے اور جو سات لوگ ڈلی سے جت کر کے وہ سوال اٹھانی کے لائک ہیں لیکن ان میں سے بھی آپ سوال اٹھتے ہوئے دکھائی دیل سکتا ہے ہیماچل پردیش کے بھیتر سانتہ کمار پیڑھی ڈیٹر ہوئے اس کے بعد پریم کمار دھومل پیڑھی ڈیٹر ہوئے اس کے بعد دیکھتے رہی ہے انراغ تھاکور یعنی وہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی چندر بندنا سانسکرتی میں اتر پردیش کے بھیتر باسٹ سے گھٹ کر کے تینتیس پہ بیجے پی آگئی اور اس تینتیس کب تک لویل رہے گی کب تک اپنی نشتہ کا پردارسن کرتے رہیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے نیندر موڈی اور امیت سا کے کاریسائلی کو بدلنا پڑے گا اور آج کے دور میں کاریسائلی بدلے بینا اس سرکار کو چلانا تو دور یہ سرکار ایک بھی بھرا قدم اٹھانے کے دسامے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے نیٹ کے ایجام پہ آپ نے سب نے دیکھا سپریم کورٹ مان رہا ہے کہ یہ نیٹ پیپر لیکھ ہوا ہے لیکن پڑکچھا رد کرنے کی ساہت تک نے جھٹا پا رہی ہے اور یہ نیتک ساہت جھٹانے میں جب کوئی سرکار ناکام ہو جائے جب کوئی بیہت جروری قدم اٹھانے پر کوئی سرکار ناکام ہو جائے ستہ میں بنے رہنے کے نیتک حق ہو دیتی ہے جو سرکار ستہ میں بنے رہنے کے نیتک حق تک ہو چکی ہے کیا اس کے سانسد اس کے منتری اس طرح کے پتلے ہیں جو چکچا دس سے گیارہ سالوں سے ستہ کی ڈھولی بجاتے رہتے ہیں تالی تالی پھیڑتے رہتے ہیں EDCVI کا ڈر دکھا کر ان کو ڈرائے ڈھمکایا جاتا ہے ساید یہ اب چلنے والا نہیں ہے موڈی 3.0 میں آنے والے سمیم بہت کچھ ہونے والا ہے کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی نیا تصویر آ سکتا ہے دیکھتے رہی زیادہ زیادہ ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے جہیں جہاں